زندہ شہید ایپیسوڈ نمبر فور گمنام شہدہ کے مزار کی طرف چل پڑی نزدیک پہنچی اوہ وہ تو زہرہ لگ رہی ہے وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی ہاں یہ وہی تھی اب کیا کروں آہستہ سے حمد جتا کر آگے گئی سلام سلام ریحانہ کیسی ہو یہاں کیا کر رہی ہو میں بھی بس ایسے ہی شہدہ سے ملنے آئی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو باہر کیوں کھڑی ہو محمد نے کہا ہے کہ وہ اکیلے اندر ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے اس لیے زہرہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح تم سے معافی مانگو قسم سے مجھے پتہ نہ تھا کیسے باتیں کر رہی ہو رہی ہاں نا مجھے اندازہ ہے کہ تم ابھی کس حال میں ہو میں مزار کے اندر دہل ہوئی آہستہ آہستہ سے آگا سید کی آواز آ رہی تھی ان سے تھوڑی دور جا کر بیچ گئی ان کی باتیں سننے لگی بڑے دل سوز انداز میں بات کر رہے تھے شہدہ کیا ہو گیا آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے بھی لے کر جائیں گے پھر کیا ہوا ابھی میں زندہ ہوں اس لیے کہ ہر روز کسی کی زبان کے زہم برداشت کروں آپ سب نے مجھے بلا دیا ہے یہ کہتے ہی آگا سید نے رونا شروع کر دیا آگا سید کو ایسے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی آہستہ سے آگے گئی سمجھ نہ آئی کہ کیا کہوں چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی پھر جرد کر کر سلام کیا سلام آگا سید ابکہ انہوں نے سر اٹھایا مجھے دیکھا جلدی تھے آنسو صاف کیے پھر شکایتی انداز میں زارہ کو آواز لگائے زارہ ہانم میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کوئی اگر کوئی بھی آئے تو مجھے بتانا آگا سید اب میں کوئی ہو گئی ہوں ہانم آپ کے اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں اور نہ رشتہ داری ہے لا الہ الا اللہ دلی تعلق کا کیا کہیں گے اب کتنی آسانی سے بھاگ رہی ہیں مجھے یہاں میدان جنگ کے درمیان لاکر کھڑا کر دیا ہے اور اب فرار کرنے لگے ہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کا دوسرا عشق ہوں جھوٹ بولا تھا پہلے عشق کے حصول کے لیے تو آپ نے جان کی بازی لگا دی لیکن اس دوسرے عشق کے لیے کیا کیا آپ نے کیا یہ شہدہ بھی اس طرح اور اتنی آسانی سے اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں بولے اب کیا ہے جو میں نے نہیں کیا میں نے کہا کیوں آپ نے ابو کی بات کا جواب نہ دیا اپنا دفاع تو کرتے بولے کیا جواب کیا دفاع صحیح تو کہہ رہے تھے میں اپاہج ہوں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اپنی ذمہ داری کیسے قبول کروں گا میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کو کبھی عشق ہوا ہی نہیں تھا آپ کو لگتا ہے میں بدل گئی ہوں صحیح کہا ہے آپ کو محبت کا پتہ ہوتا تو ایسے بات نہ کرتے خدا حافظ میں باہر نکنے لگی کہ آگا سید نے آہستہ سے مجھے پکارا ریحانہ ہانو یہ دوسری بار تھا جب مجھے میرے نام سے پکارا تھا یہ محبت ہمیشہ دو طرف آتی لیکن جب ایسی مشکل آ جائے تو میں مڑی اور ان کی طرف دیکھ کر بولی جو مشکل بھی آ جائے مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اب ایسے نہیں کہ کچھ سوچ کر چپ ہو گئی خدا حافظ میں گھر چلی آئی دن ایسے ہی گزر رہے تھے سب کچھ برا لگتا آگا سید سے بھی کوئی حبر نہ تھی معلوم نہ تھا میرے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے دیل چاہتا تھا کچھ تو کروں لیکن کیا کروں میں کر بھی کیا سکتی تھی جب بھی ابو سے آگا سید کے موضوع پر بات کرنے لگتی تو ابو بات ہی بدل دیتے تھے اس رات سہر کے نزدیک کا وقت تھا امی کی چیز سنائی دی باگتے باگتے کمرے میں گئی امی زور و قطع رو رہی تھی ابو بھی پریشانے سے اٹھ کر بیس گئے کیا ہوا امی کیا ہوا کیوں رو رہی ہیں رہانہ اس لڑکے کا کیا نام تھا کون سا لڑکا امی کیا کہہ رہی ہیں وہی جو تمہارا رشتہ لے کر آیا تھا وہ سید محمد مہدی ہے نام سن کر امی اور زیادہ رونے لگی ہوا کیا ہے امی ابو بھی اب پریشانے سے ایمبولنس کو فون کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ہوا کیا ہے امی کچھ تو بتائیں ہاں میں امی کو دیکھا میری نانی امہ جنہوں نے مجھے نماز پڑھانا سکھایا تھا امی نے حاپ میں امی بولی میں نے دیکھا ہے کہ اپنی اس محسوس چادر کے ساتھ ہمارے پرانی گھر آئی ہیں میں نے دروازہ کھولا وہ اندر آئیں لیکن نراز لگ رہی تھی مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی میں نے بہت منتے کی امی کیا ہوا وہ بولی تم نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمنتہ کروا دیا میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں تھی تم لوگوں نے انہیں گھر سے نکال دیا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ تمہیں در لگتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کا حیال نہ رکھ سکے گا اسے کہنا میرے بیٹے محمد مہدی نے میری بیٹی کے حرم کی حفاظت کے لیے جان لڑائی ہے میری بیٹی کی حرم کی حفاظت کی ہے اب کیسے ممکن ہے کہ تمہاری بیٹی کا حیال نہ رکھ سکے امی یہ کہہ کر اونچا اونچا رونے لگی اببو کا پارہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے کیسے باتیں کر رہی ہو لگتا ہے رات کا کھانا تم نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا برے مہدی کے ساتھ سو گی تو ایسے حاپ تو دیکھو گی امی ویسے ہی روتے روتے بولی مجھے تو ویسے حاپ آتے نہیں کبھی آئے بھی ہیں تو غلط نہیں ہوئے امی کتنے عرصے بعد میرے حاپ میں آئی ہیں اور مجھ سے نراز تھی ویسے بھی ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے ہمیں انہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا بھلا رشتہ نہ دیتے وہ لوگ مہمان تھے تو کیا کرتا اپنی بیٹی کی قسمت حراب کرتا اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاد دیتا تاکہ ایک مرہ ہوا شخص ہوش ہو جائے تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس کی قسمت حراب ہو جائے گی کیسے پتا ہے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ایسے شخص کو نہ تو کوئی کام ملے گا اور نہ ہی کوئی اچھی نوکری نہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے وہ تو خود اپنے کاموں کے لئے دوسروں کا محتاج ہے اور میں بتاؤں کیا ہوشی ان چیزوں میں تو نہیں ہوتی ہوشی تو وہاں ہوتی ہے جہاں ایک شخص کا دل دوسرے شخص کے ساتھ اور پرسکون رہے یہ سب رومینٹک بادے شادی کے پہلے سال تک ہوتی ہیں جب بینک کا کرزہ گھر کا کرایا شروع ہوتا ہے پھر پتا لگتا ہے انسان کا دل کس کے ساتھ برسکون ہوگا ایک ہفتہ یہی بحث ہمارے گھر میں چلتی رہی میرا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا اور بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا بس اپنے پر افسوس ہوتا تھا اب امی کا حوصلہ بھی کم ہو گیا تھا تو ہمارے گھر کا ماحول اور بھی حراب ہو چکا تھا اس دن صبح مینہ کا فون آیا کہ سلام رہانہ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم سناو رہانہ جمعہ کے دن میری مگنی ہے دعوت دے رہی ہوں بہت ہوشی ہوئی کس کے ساتھ ہے تم جانتی ہو یونیورسٹی سے ہے ہاں کون آگا احسان احسان ہاں تمہیں سن کر حیرت ہوئی احسان ہاں حیرت ہوئی وہ تو مینہ نے میری بات کاتی وہ صرف اپنے ابو کے کہنے پر تمہارے لئے رشتہ لے کر آیا تھا ورنہ شروع سے ہی مجھے پسند کرتا تھا کہہ رہا تھا کتنے دعائیں مانگی کہ تم منع نہ کر دو یہ سب احسان نے تمہیں کہا ہے میں نے پوچھا احسان نہیں آگا احسان ہاں اسی نے کہا ہے اچھا انشاءاللہ کہ خدا تمہاری قسمت اچھی کرے آگا احسان کو بھی سلام دینا ضرور قسمت تو میری ابھی سے اچھی ہے منگنی پر ہی انہوں نے شمال میں ایک گھر میرے نام کر دیا ہے کتنی اچھی بات ہے دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں تمہاری ایک دوست کی طرح سمجھا سکوں کہ خوش قسمتی ان چیزوں میں نہیں آتی لیکن اگر اب میں کچھ اسے کہتی تو وہ بھی احسان کے بار میں تو اس نے کچھ اور ہی سمجھنا تھا صرف دعا ہی کر سکتی تھی رہانہ اس جن میں میں تمہاری منتظر ہوں نہیں مینا وعدہ نہیں کرتی پتہ نہیں آسکوں یا نہیں احسان نے اسرار کیا ہے کہ تمہیں ضرور دعوت دوں میں تو خموشی رہی لیکن مینا کے لئے دل بہت جل رہا تھا وہ ایک اچھی لڑکی تھی اس کا دل بہت پاک تھا بہت مہربان تھی بس اس کے اتقادات میری میرے ماضی کی طرح تھے تھوڑے ضعیف تھے میں نے بھی یہی کہا کہ آنے کی کوشش کروں گے دل میں دعا مانگ رہی تھی واقعی ہدا اس کی قسمت اچھی کرے کاش وہ بھی سمجھ سکے کہ دلی سکون گاڑی اور بڑے گھر سے نہیں ملتا لیکن وقت انسان کو ایسے بنا دیتا ہے میں اپنی بہترین دوست کو بھی نصیحت نہ کر سکتی تھی اس دن زہرہ کو بھی فون کر کے امی کا حاپ سنایا حاپ سن کر زہرہ نے فون پر رونا شروع کر دیا پھر زہرہ نے سید کو بھی اس حاپ کے بارے میں بتا دیا زہرہ بتا رہی تھی کہ جب سے میں نے انہیں یہ حاپ سنایا ہے وہ جیسے بلکل ہموش ہو گئے ہیں ابو نے ناشتہ کیا باہر جانے کے لئے دروازے تک گئے دروازہ کھولا تو آگا سید ویل چیئر پر وہاں دروازے میں موجود تھے سلام علیکم سلام آپ پھر آگئے آج میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے آخری فیصلہ سن لو اور چلا جاؤں میرا آخری فیصلہ میں نے تو اسے دن کہہ دیا تھا آپ میری بیٹی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہیں آپ نے تو جواب دے دیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بار جواب سنو کیونکہ اس کے بارے میں اس کے علاوہ کسی اور کے جواب کی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے دیکھو لڑکے میں کہہ چکا ہوں اپنا جواب سنا چکا ہوں کہ اس موضوع کو بھول جاؤ اب اگر دوبارہ تنگ کرو گے تو پولیس کو حبر دوں گا لا الہ الا اللہ میرا نہیں حیال کہ اس ملک میں رشتہ مانگنا جرم ہو ہاں شاید اگر آپ کے محلے میں جہاں باز ہونا جرم ہو سکتا ہے کیا پتا لیکن ہیر آپ اپنی ساری باتیں کر چکے میں بھی اپنی بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں لیکن ذرا جلدی مجھے بہت کام ہے آگا تہرانی میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح میں آپ کی بیٹی کی زندگی کا حرچہ اٹھاؤں گا ان باتوں کو تو جب گھر پر رسمی طور پر رشتہ لے کر آتے ہیں تب بتاتے ہیں جس کی آپ نے اجازت نہیں دی آج میں صرف وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتا لیکن آگا تہرانی میری زندگی کا پہلا عشق جہاد تھا اور اس کے لیے میں نے اپنے پونگ کی قربانی بھی دی ہے اس لیے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں آنے والی میری بیوی جو کہ میری زندگی کا عشق ہوگی اس کے لیے کتنی اہمیت ہوگی اور اتنا ہی کہ میں اس کا حیاء رکھوں گا اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا یہاں تک پہنچی تو میں سوچ رہی تھی کہ باہر جاؤں یا نہ جاؤں بہت ڈر لگ رہا تھا پاؤں ڈیلے پڑ گئے تھے رہانہ کسی سے ڈر رہی ہو اتنے دعائیں مانگی تھی کہ شام سے صحیح سلامت واپس آ جائے لو آ گیا دروازے پر کھڑا ہے اب کیوں بھاگ رہی ہو اگر اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ واپس نہ آیا تو کیا کروگی میں نے یا علی مدد کہا اور دروازہ کھولا آگا سید بات کر رہے تھے کہ ابو نے کہا تم کیوں بھاہر آئی ہو ابو مجھے بھی کچھ کہنا ہے اندر جاؤ رات کو آ کر تمہاری بات سن لوں گا نہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ آگا بھی سن لے نہیں میں نے کہا نا تم اندر جاؤ ابو اب گسے سے بور رہے تھے آگا سید بولے آگا تہرانی میں نے کہا تھا نا کہ آج آیا ہوں کہ صرف انہانوں کا جواب سن لوں اور ان کے علاوہ کسی کا انکار میرے لئے اہم نہیں ہے اس لئے ان کو بات کرنے کا اور جواب دینے کا احتیار دے دیں اس کا جواب اپنے والد کا جواب ہے ابو نہیں کیا کہا تم نے ابو مجھے نہیں پتا کہ آپ ذہن میں اس آگا کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ مجھ سے شادی کے ہور ہیں اور دوسری بہت سے رشتوں کی طرح یہ رشتہ لے کر آئے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس تمام مدت میں جب احسان بھی میرے لئے رشتہ لائیا تھا تو میں نے منع کر دیا تھا میں تب بھی ان آگا کے بارے میں سوچ رہی تھی میرا بدلنا ظاہری طور پر لباس سب کا آگاز انہی آگا کی وجہ سے ہوا تھا آگا سید نے سر جگایا ہوا تھا اور کچھ نہ ہوں بولا اور ابو کی آنکھیں حیرت کے مارے باہر گرنے والی تھی ابو جان میرا حیال ہے کہ ان باتوں سے آپ کو شاید سمجھ آگئی ہوگی میرا اور آپ کا جواب ایک جیسا نہیں ہے میں معافی چاہتی ہوں میں نے کہا اور جلدی سے اندر باغ آئی ٹانگے کام پر رہی تھی پورا بدن تھنڈا ہو گیا تھا اور چکر آ رہے تھے کمرے میں آئی جتنا ہو سکتا تھا رو کر خوب دل کی بھراس نکالی پھر یہ پتہ نہ لگا کہ ابو اور آگا سید کے درمیان کیا بات ہوئی تھوڑی دیر بعد ابو گر آئے جوتہ اتار کر پھینکنی کی آواز آئی بہت گصے میں تھے اور پھر امی کی طرف دیکھ کر بولے بڑا شکریہ تمہارا کیا بیٹی کی تربیت کی ہے اتنی محنت کی اور یونیورسٹری میں بیجا پتہ نہیں اس ملک کی یونیورسٹریاں انہیں کیا سکھاتی ہیں کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آشکی کی داستان سنا رہی ہے وہ بھی اس گیر لڑکے کے سامنے میں کمرے میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی امی بولی اب ایسا بھی کیا ہو گیا آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں اب اس کے بائی ارش اور سہر کی داستان جیسا سلوک نہ کرنا اس کے ساتھ میرا بیٹا بیچارہ ہم سے نراز ہو کر ملک چھوڑ کر بھی چلا جا چکا ہے اور اب شادی کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوا تم چاہتی تھی کہ کیا ہونا چاہیے تھا ارش اور سہر کی داستان میں بھی سارا قصور تمہارا تھا لیکن اس بار میری عزت کا سوال ہے انسان کے سو بیٹے ہو جائیں بیٹی نہیں ہونی چاہیے اپنے شکری تو نہ کرو چھوڑو یہ سب اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے پھر کیا کرنا چاہتے ہو تمہاری بیٹی کو پسند ہے مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا اسے اس میں اچھا کیا لگا کچھ دنوں کے بعد ان کو فون کر کے کہو کہ آج ہے رشتہ لینے یہ بیزتی تو ہتم ہو اتنا بھتمیز لڑکا ہے میرے مو پر کہہ رہا تھا اگر آپ نہ مانیں تو ہر روز آپ کے فیکٹری آؤں گا اب یہی رہ گیا تھا کہ وہاں پر بھی جو عزت ہے وہ ہتم ہو جائے جب وہ لوگ رشتہ لے کر رسمی طور پر آئیں گے تب میں انہیں اپنی شرائط بتا دوں گا اور آخری دفعہ بات کروں گا میں کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے خوش ہونا چاہیے یا پریشان لیکن یہی کہ انہیں دوبارہ آنے کی اجازت دے دی گئی تھی یہ ایک بڑا مصبت قدم تھا امی نے آگا سید کے گھر فون کیا اور کہا کہ اگر دوبارہ ان کا دل ہو تو جمعے کو ہمارے گھر آئیں اس پورے ہفتے بہت سٹریس میں تھی لیکن یہی سوچتی رہی کہ ابو کو کیا کہیں گے ایسی کون سی شرطیں ہیں جو ابو رکھیں گے اتنی پریشان تھی جو بھی دعا ذکر پڑھ سکتی تھی پڑھ دیا کہ اب سب کچھ ہر ہریت سے ہو جائے سید کی بات یاد آ رہی تھی کہ اگر کسی وقت بہت پریشان ہو قرآن کو کھولو اور خدا سے باتیں کرو خدایا تم تو میرا حال دل جانتا ہے تم ہی میری مدد کرو اگر نہ ہوا تو اگر ابو نے اس بار ان کی زیادہ بیزتی کی تو خدایا میری مدد کرو یا فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے کہا ہے کہ آگا سید آپ کا بیٹا ہے تو پھر کس کریں کہ میں بھی آپ کی بہو بن سکوں قرآن کو کھولا تو صورت نور کی آیت سامنے آگئی صورت پڑھنے شروع کی اور اس پر پہنچی نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لیے اور نہ پاک مرد نہ پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے آیت نمبر 26 اور میرے حیال میں یہی آیت میرے سوال کا جواب تھی لیکن خود آیا میں پاک عورتوں میں سے ہوں یا نہ پاک تم جانتے ہو کہ میرا دل پاک ہے اگر پہلے کچھ کیا تو وہ ندانی میں کہا تھا جمعہ کا دن بھی آ گیا میرا سٹریس بہت زیادہ ہو چکا تھا پچھلی دفعہ دل چاہتا تھا کہ جلدی سے شام ہو جائے اور آگا سید آ جائے لیکن اس بار سچ میں ڈر لگ رہا تھا ہیر شام بھی ہو گئی گھر کی بھیل بجی خدا آیا خود ہی میری مدد کرو کچھن میں سے جانک رہی تھی دوبارہ پچھلی دفعہ کی طرح پہلے ان کے امی ابو داہل ہوئے اور ان کے پیچھے آگا سید اور زارہ دیکھ رہی تھی ابو نے انہیں سرسری انداز میں سلام کیا کچھ وینت سب ہموش بیٹھے رہے اور کوئی کس نہ بول رہا تھا میں سرس کی مارے مر رہی تھی آگا سید نے بھی سر جھکایا ہوا تھا اور آہستہ سے اپنے اکی کی تصویر پر ذکر پڑھ رہے تھے شاید وہ بھی سرسری میں تھے سب اپنی ہی سوچوں میں گم تھے آگا سید کے والد نے گفتگو کا آغاز کیا آگا تہرانی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم دوبارہ آئیں ہم آپ کی حدبت میں حاضر ہیں ابو بولے میری بیٹی کو بھی آ لینے دیں پھر بات شروع کرتے ہیں امی نے کچن کی طرف آواز لگائی رہانہ بیٹی آج آؤ قدم بہت کمزور پڑ گئے تھے چادت ٹھیکی اور باہر آئی سلام کیا اور سوفے پر اچھک گئی امی انہیں کھانے پینے کی آفر کرنے لگی آگا الوی میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی بے خرمتی کرنا چاہتا تھا پہلی بار مجھے لگا شاید ایک سادہ سی رشتے کی بات ہے لیکن اب آپ کے بیٹے اور اپنی بیٹی سے گفتگو کرنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ کہانی کچھ اور ہی ہے ہماری رسم ہے کہ رشتہ لانے والے دن لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ دونوں میری شرائج سن لے تو جا سکتے ہیں مجھے ان کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ رسمی طور پر شادی کا بڑا فنکشن کرنے کی میری طرف سے اجازت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا دماد اپاہج ہے شادی کے پیسے اور باقی کا سارا حرچہ ان دونوں کو دوں گا جو چاہے کرے آگا سید سر جکائے سن رہے تھے کہ میری بیٹی ہے جب بھی اس گھر میں آنا چاہے آ سکتی ہے اور ہم سے مل بھی سکتی ہے لیکن آپ کا بیٹا ہمارے گھر آنے کا حق نہیں رکھتا ہم بھی آپ لوگوں کے گھر نہیں آئیں گے اور اسے یہ کہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا دماد ہے اب اگر میری شرائط منظور ہیں تو یہ دونوں کمرے میں جا کر بات کر سکتے ہیں ابو کی یہ سب باتیں سن کر دل بھر آیا تھا ہر لڑکی کے ہائش ہوتی ہے شادی کا فنکشن دوستوں کو بلانا آہستہ آہستہ آنسو بہنا شروع ہو گئے ایسے ہی سر اٹھا کر آگا سید کو دیکھا سید کی نگاہیں مجھ پر جمی تھی عجیب سی ہموشی چھا گئی تھی دیکھنے میں مشکل لگ رہا تھا لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی آگا سید کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں کو قبول کرنے کی انداز میں بند کیا اور سر جھکا لیا مسکراہت آگا سید کے چہرے پر پھیل گئی یعنی وہ صرف میرا فیصلہ ہی سننا چاہتے تھے پھر انہوں نے ابو کو محاطب کیا آگا تہرانی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپس میں گفتگو کر لیں سب کو شوق لگا تھا کیسے ممکن تھا کہ آگا سید نے ان شرائط کو قبول کر لیا ہے ابو میری طرف دیکھ کر بولے میری بیٹی تمہارا کیا حیال ہے میں ہموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا لیا کہ آگا سید کی امی بولی مبارک ہو ان کو بھی قبول ہے ابو نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ داستان کچھ اور ہی ہے امی نے زہرہ کو میرا کمرہ دکھایا زہرہ آگا سید کی ویلچئر لیے اس طرف چل پڑی اور میں بھی ان کے پیشے پیشے کمرے میں داہل ہوئے تو زہرہ بولی تو ریحانہ حانو یہ ہمارے آگا سید ہیں دیکھ لیں آہرکار آپ کے کمرے درکھ ہم انہیں لے ہی آئیں میں مسکراہت چھپانے لگی آگا سید نے زہرہ کو گورا اور بولے زہرہ حانو بہت شکریہ کہ دونوں نے آپس میں گفتگو کرنی ہے لا الہ الا اللہ اچھا اچھا جا رہی ہوں آپس میں باتیں کریں اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو آواز دینا میں نکل کروا دوں گی زہرہ باہر چلی گئی میں نے سر جکا لیا آگا سید بھی سر جکائے بیٹھے تھے میں نے کمزور سی آواز میں کہا آگا سید مازد چاہتی ہوں اپنے ابو کی اس طرح کی گفتگو کی وجہ سے جی آپ کو مازد کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہانہانو ہر کار آپ کے والد ہیں آپ کے لئے پریشان ہیں ان کا حق بنتا ہے انشاءاللہ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ ابھی زیادہ یا رکھئے گا کیونکہ آپ ان کے باتوں سے نراز ہیں تو کوئی ایسی بات نہ کریے گا کہ آپ کے والد کا دل ٹوٹ جائے اور ان کی بے احترامی ہو اس بات کے جواب میں کیا کہتی سچ تو یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ہدا کے نزدیک ہونے سے دنیا اور خوبصورت اور آسان تر ہو جاتی ہے لیکن ہر گزرتہ دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا آگا سید پرسکون ہو کر مسکرائے اور سر جکایا اور پھر اپنی اقیق کی تسبیح ساتھ کھیلنے لگے گندم تب ہی خالص ہوتی ہے جبکہ وہ اچھی طرح چکی میں پیسی جاتی ہے رہانہانو آپ پریشان نہ ہو اگر آپ ہدا کے ہمراہ رہیں گی ہدا بھی آپ کا ساتھ تہیں چھوڑے گا اگر کبھی کبار ان مشکلات کے ذریعے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے تو مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کا دہان اس کی طرف رہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی اس سے محبت کرتی ہیں یا صرف اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں یقین کریں کہ اگر اس پر ثابت ہو جائے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں تو آپ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ شیری ہو جائے گی آگا سید کی باتیں عجیب سکون کا باعث تھی کیا جواب دیتے بس سن رہی تھی تو ریحانہ حانو آپ کوئی سوال پوچھنا پسند کریں گی نہیں آگا سید مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی فرمائیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا رہتا ہے اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے اور کبھی وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے شاید وقت گزرنے کے بعد اسے پسند نہ کرے میرا حیال ہے ایسے آدمی کو سمجھنا چاہیے آپ کا ان باتوں کا کیا مطلب ہے آگا سید کیسے کہوں کیا کیسے کہنا ہے میرا حیال ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی فیملی کے پاس آ جا سکیں یہاں تک ان کی بات پہنچی تھی تو میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے سید تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو جتنا پسند کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ اور زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اور آپ کے آنسو سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں آپ بہت بڑے ہیں آپ بہت اچھی ہیں لا الہا 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 ٹھیک ہے آپ سب کو زیادہ انتظار نہ کروائیں اب آپ بھی اپنے آنسو پونج لیں سب کو لگے گا میں نے آپ سے پیاز کٹوائے ہیں چلیں جی صرف زارہ کو آواز دیجئے گا کہ وہ آئیں اور میری مدد کریں اگر آپ اجازت دے تو میں خود آپ کی مدد کروں میں نے آہستہ سے آگا سید کی ویلچیر کو آگے کی طرف کیا اور باہر نکلے آگا سید کی والدہ نے ہمیں دیکھتے ہی مبارک بات دینا شروع کر دی امی بھی پرسکون ہو کر مسکرا رہی تھی بغیر کسی رسمی فنکشن کے ہم نے اکت کر لیا آگا سید کے اببو نے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہریدہ اور توفے میں دیا اببو نے جو فنکشن کے پیسے دیئے تھے اس سے میں نے سستی سی گاڑی ہرید لی شادی کے ایک ماہ بعد آگا سید نے کہا ریحانہ جا جی آگا سید مجھے امام رضا علیہ السلام کی بہت یاد آ رہی ہے ہم سفر بنو گی کہ زیارت پر چلیں اب جہاں بھی جائیں گے میں آپ کی ہم سفر ہوں اب بہت اچھی ہیں اب یہ بتائیں کہ بس سے چلیں یا ٹرین سے کسی سے بھی نہیں میں آپ کے ڈرائیور بن کر آگا سید ہیڈ صاحب آپ کو مشہد ہود لے کر جاؤں گی نا ریحانہ راستہ بہت لمبا ہے بہت تھک جاؤ گی جہاں بھی تھگ گئے وہاں گاڑی رو کر ارام کر لیں گے لا الہ الا اللہ مجھے پتہ ہے اب جو بھی کہوں گا آپ نہیں مانیں گی فیصلہ کر چکی ہیں چلیں پھر خدا پر امید رکھتے ہیں اور چلتے ہیں داشت تو مجھے مار نہ سکا دیکھتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ ہم مشہد کے لئے نکل پڑے وہ پوری سرک ہمارے لئے خوبصورت یادو سے بری پڑی تھی یہ ہمارا شادی کے بعد پہلا سفر تھا ہم دونوں ساتھ ہیں اور دوسرے شہر جا رہے تھے ریحانہ حانوم یہاں سے کیوں جا رہی ہیں دوسری ہائیوے تو حالی ہے مجھے یہاں کام ہے لا الہ الا اللہ آپ کو یہاں کیا کام ہے تھوڑا سا صبر کریں ویسے وہ مسجد کہاں ہے جو اس سڑک پر آتی تھی کونسی مسجد وہی مسجد جہاں نماز پرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس کے دروازے کو تعلہ لگا ہوا تھا اچھا وہ تھوڑا سا آگے ہے کیوں وہاں کے کام ہے وہ پہلی بار اسی جگہ پر مجھے احساس ہوا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں اچھا کیا بات ہے آپ کی ویسے اس وقت جو گانے تھے آپ کے پاس کیا آپ نہیں ہیں آگا سید ایسا بھی کیا پوچھ لیا میں نے ہاں وہ گانا گانے کے کیا بولتے تم خوبصورت ہو آگا سید اچھا اچھا میں ہارا آپ جیتی گاری مسجد کے سامنے کھری کی اور گاری سے اتری ویلچیر اتاری اگر سید کی بھی مدد کی اور مسجد کی طرف چل پڑے ریحانہ آج بھی اس کے دروازے پر تعلہ لگا ہوا ہے کوئی بات نہیں پچھلی بار کی طرح باہر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں ابھی تو ازا نہیں ہوئی دو رکعت نمازیں شکرانہ ہی پڑھ لیتے ہیں ریحانہ ہانو سب کچھ ویسے ہی ہے میرے علاوہ تب میری ٹانگیں تھی اب نہیں ہیں جی کیونکہ اس کے بدلے اب آپ کے پاس دو خوبصورت پر ہیں جو اس سے پہلے اس وقت آپ کے پاس نہ تھے ہتم شد سب کچھ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں